بلاخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا تحریک لبائک پر پابندی ختم کیے جانے کے بعد اب قلدم سپاہ صحابہ پاکستان اور قلدم ایمکیو ایم نے بھی حکومت سے خود پر آئید پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے جس کے بعد کپتان حکومت مشکل میں پڑ گئی ہے سپاہ صحابہ پاکستان کے مرکزی راہرما مولانا اورنگزی فاروقی اور ایمکیو ایم کے سینیٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ اگر تحریک لبائک پر آئید پابندی ختم ہو سکتی ہے تو پھر ان کی جماعتوں پر بھی پابندی برقرار رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہا یاد رہے کہ ماضی میں پابندی آئید کیے جانے کے بعد سپاہ صحابہ نے اپنا نام بدل کر اہل سنت والجماعت رکھ لیا تھا جبکہ ایمکیو ایم نے اپنا نام تبدیل کر کے ایمکیو ایم پاکستان رکھ لیا تھا سپاہ صحابہ کے مولانا اورنگزی فاروقی نے اپنی تازہ تقریر میں یہ دھمکیوی دی ہے کہ اگر ان کی تنظیم پر آئید پابندی سیدھی طرح ختم نہ کی گئی تو وہ ٹیڑی انگلی سے گھی نکالنا بھی جانتے ہیں لہٰذا حکومت کو تیاری کر لینی چاہیے چنانچہ اس معاملے پر کپتان حکومت گھمبیر مشکل میں پھنستی نظر آتی ہے اور آپ مطالبہ کرتے ہیں ہماری جماعت سے بھی پابندی کو ہٹایا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور فار شروع سے لوگ کو نکالا جائے ٹھیک ہے یہ ہمارا مطالبہ درست ہے یا درست ہے یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے آپ اسے بھی سراتے اور یہ مطالبہ بھی ساتھ کرتے لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارے مطالبے پر کان درے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سیدھی انگلی سے گینی نکلے گا تو چیڑی کرنی پڑے گی آپ کو بھانے نکلو نکلے گے آؤٹ ہوگے بھی پھرو گے وفاقی حکومت کی طرف سے تحریک لبائک پر پابندی ختم کرنے کے بعد یہ بحث چھٹ چکی ہے کہ آخر دوسری تنظیموں کو بھی یہی ریایت کیوں نہیں دی جا سکتی خصوصا جب تحریک طالبان پاکستان جیسی دہشتگرد تنظیم کے ساتھ بھی عام مذاکرات شروع ہو چکے ہیں ناکدین کا کہنا ہے کہ تحریک طالبان کے دہشتگردانہ حملوں میں پچاسی ہزار سے زائد پاکستانی شہید ہوئے اور ملک کو عربوں روپے کا نقصان بھی ہوا ہے لہٰذا اگر پھر بھی اس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں اور عام معافی دینے کا سوچتا جا سکتا ہے تو پھر سپاہ صحابہ ایم کیو ایم اور بلوچ پشتون اور سندھی کامپرس تنظیموں کو بھی ریایت کیوں نہیں دی جا سکتی ناکدین کا کہنا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا پنجاب سے تعلق رکھنے والی مذہبی انتہا پسند تنظیموں سے رویہ مفاہمتی ہے جبکہ بلوچ پشتون اور سندھی کامپرس تنظیموں سے رویہ مذاہمتی ہے لیکن اب ملک پھر میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ اگر تحریک لبائی کو اتنی بڑی ریایت دی جا سکتی ہے تو ایم کیو ایم اور کامپرس علیہ کی پسند تنظیموں سے بھی مذاکرات کیے جانے چاہیے تاکہ ملک میں بھائی چاری کی فضاء قائم ہو سکے سابق وزیریالہ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا کہنے ہیں کہ وہ اس بات کے حامی ہیں کہ بلوچ مسئلہ گروپوں سے بات چیت کی جانے چاہیے انہوں نے بتایا کہ ہم حبینشاہ سے اس بات کے حامی رہے ہیں کہ ان گروپوں سے بات چیت کرنی چاہیے اور ناراض اناسی سے بات چیت کر کے اس مسئلے کا حل نکالا جانا چاہیے جب ہم اقتدار میں تھے تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ان سے بات کریں اور مذاکرات شروع بھی کیے گئے لیکن بدقسمتی سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے لیکن اب بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جب بات چیت کے ذریعے حل نہ کیا جا سکے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا کہنا تھا کہ جب ان کی حکومت نے مذاکرات شروع کیے تھے تو ناراض اور مسلح گروپوں کے سامنے صرف یہ شرائط پیش کی گئی تھی اور ٹی ٹی پی سے بات چیت کی جا سکتی ہے تو ایمکیم لندن سے بات چیت کیوں نہیں کی جا سکتی انہوں نے بتایا کہ ہمارے الطاف حسین اور ان کی جماعت سے اختلافات تو ہیں لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں ان پر ابھی تک جو بھی الزامات لگے ہیں وہ صرف الزامات کی حد تک ہیں یہاں تک کہ میجر کلیم کیس میں بھی الطاف حسین کو بری کر دیا گیا تھا تو جس طرح دوسری تنظیموں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بات کے یقین دہانی کرائیں کہ وہ آئین و قانون کی پاسداری کریں گی بلکل اسی طرح ایمکیم لندن سے بھی اسی طرح کے یقین دہانی طلب کرنی چاہیے اور انتظامیہ کی طرف سے ان پر جو پابندی لگائی گئی ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے رضا حرون کا کہنا تھا کہ یہ ریائت غیر مشروط نہیں ہونی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ الطاف حسین کو بھی وضاحت دینی چاہیے کہ انہوں نے بائیس اگست کو پاکستان مخالف تقریر کی اور سندھو دیش کا نعرہ کیوں لگایا ان کی وضاحت اور معافی کے بعد جس طرح دوسری تنظیموں کو بحالی کی اجازت دی جا رہی ہے اسی طرح ایمکیم اور الطاف حسین کو بھی سیاست کرنے کی اجازت ملنی چاہیے یاد رہے کہ بلوچستان کی طرح سندھ میں بھی ایک الہدگی پسند تحریک چل رہی ہے جس کے قیادت جیئے سندھ کے ایک دھڑے کے راہنما شفی برفت کر رہے ہیں سندھو دیش لیبریشن آرمی کے نام سے جانے جانے والی اسکریت پسند تنظیم نے صوبے میں کئی دہشت گردانہ حملے کیے ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کا دعوی ہے کہ اس تحریک سے نمٹنے کے لیے ریاست نے طاقت کا استعمال کیا جس کی وجہ سے صوبے میں جبری طور پر افراد کو گمشدہ بھی کیا گیا عوامی ورکس پارٹی کے راہنما بکشل تھلو کا کہنا ہے کہ ریاست کی نظر کرم صرف پنجاب پر ہی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے بتایا کہ سندھے بات چیز سے پہلے سازگار ماحول پیدا کرنا چاہیے قامنس کرم ریاست یہ تو کر سکتی ہے کہ سیاسی کارکنان کو جبری طور پر گمشدہ نہ کرے ان کو عذیت دے کر پاگل نہ بنایا جائے یا ان کی مسک شدہ لاشیں نہ پھینکی جائیں تو پہلے حالات سازگار کرنا پڑیں گے کچھ ایسا ہی معاملہ منظور پشتین کی بنائی ہو جماعت پشتون تحفظ مومنٹ کا ہے پی ٹی ایم پر پابندی تو آئید نہیں لیکن اس کی قیادت خصوصا ایمین علی وزیر کے ساتھ اپنایا جانے والا اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو برداشت نہیں کیا جا رہا اور مستقبل میں بھی اس پر پابندی آئید کی جا سکتی ہے تاہم کچھ ناکی دین کا خیال ہے کہ پی ٹی ایم اور تحریک لبائک کا معازنہ کیا جا سکتا ہے لیکن تحریک لبائک پاکستان کا معازنہ بلوچ اور سندھی الیٹری پسند تنظیموں سے نہیں کیا جا سکتا نہ ہی اس کا معازنہ ایم قیم لندن سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان تینوں جماعتوں نے ہتھیار اٹھائے اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تحریک لبائک پاکستان نے بلوچ کوم پرستوں، سندھی کوم پرستوں یا ایم قیم لندن کی طرح ہتھیار نہیں اٹھائے تاہم دوسری جانب کچھ تجزیہ کار اس موقف سے اقتلاف کرتے ہوئے یاد دلاتے ہیں کہ اب تک تحریک لبائک کے مظاہرین کے ہاتھوں دو درجن سزائد پولیس والے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ان کا سوال ہے کہ ہتھیار اٹھانا اور کسے کہتے ہیں اور اگر تحریک لبائک سے پابندی ختم ہو سکتی ہے تو پھر باقی تنظیموں کے پر یہ انصاف کا دوہرہ مایار کیوں اپنایا جا رہا ہے واضح رہے ہیں کہ پاکستان میں مختلف تنظیموں پر پابندیاں لگانے کی روایت پرانی ہے پچاس کی دہائی میں پنڈی سازش کیس کے بعد کمنیس پارٹی آف پاکستان پر پابندی لگائیں گے ستر کی دہائی میں نیشنل عوامی پارٹی کو قلندم قرار دیا گیا اور جنرل مشرف کے دور میں درجنوں مذہبی فرقہ ورانہ اور جہادی تنظیموں پر پابندیاں لگائیں گے جن میں جیش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکرہ تیبہ اور سپاہی صحابہ وغیرہ شامل تھی لیکن ان تنظیموں پر آج بھی پابندیاں برقرار ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا